اسلام علیکم دوستو کیا حل چالے امید کرتا ہوں خریہ سے ہوں گے ٹیکٹر سہل چہدن میں خوش آمدی تو دوستو آج میں آپ لوگ کے لیے فیر ٹیکٹر چھنسو چالیس لے کر آئے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کی کنڈیشن آپ دوستوں کے سامنے موجود ہے میں آپ کو ٹیکٹر کے مکمل ڈیٹر دیجاتا ہوں یہ ٹیکٹر دوہزار آٹس موڈل ٹیکٹر اور اس کی لوکیشن جو ہے اس خیل کے اندر یہ ٹیکٹر موجود ہے تو دوستو مالکان کا کہنا ہے کہ ٹیکٹر بلکل اوکی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ٹیکٹر کی کنڈیشن آپ دوستوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ٹیکٹر چھنسو چالی ٹیکٹر کے ٹیکٹر پورے ہیں تقریبا ٹیکٹر کے ٹیکٹر آٹھ آنے مکمل موجود ہیں اور ٹیکٹر کے ریم بھی بہت ہی صاف کنڈیشن کے اندر ہے یہ ٹیکٹر کی اگلی سیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کے ساتھ بلیڈ بھی لگا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کے بینٹری جو ہے وہ سیٹ پہ لگی ہوئی ہے یہ فرنٹ اور میں آپ کو ٹیکٹر کا شو دکھا رہا اور دوسری جانب سے بھی میں آپ کو ٹیکٹر کا ریویو کرا رہتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں دور سے تھوڑے ٹیکٹر کا ریویو کریں ٹیکٹر کے پچھلے ٹیر اور ریم بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں ہونکہ بہت ہی لشک رینیشن کے اندر تقریباً موجود ہیں تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹیکٹر کونسا مڈل اس کی لوکیشن اور پرائیس کیا ہے تو مڈل کے تبارے سے اگر بات کریں تو یہ ٹیکٹر دو ہزار آٹھ مڈل اور اس کی جو لوکیشن ہے اس وقت یہ عیسہ خیل کے اندر میاں والی کے قریب ہے عیسہ خیل وہاں پر یہ ٹیکٹر موجود ہے اور اس کی جو پرائیس ہے اس کے مالکان اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اس وقت اس کی ڈیمانڈ یارہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو بھائی خریر نہ چاہیں میں ملکان کا نمبر دے رہا ہوں آپ ان سے خود رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیجائے دیجئے اللہ تعالیٰ اتمام دوستو کامیونہ سلام علیکم